اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل ٹیس بدوکئیہ کیسے میری یوٹیو فیملی میمبر جو مجھے سپورٹ کریں وہ کیسے ہیں اور جو مجھے سپورٹ نہیں کر رہے اور خالی دیکھ رہے وہ بھی کیسے ہیں اینیویز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے چینل کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تو بس تاکہ میں ایس سون ایس پوسیبل اپنا گول اچیف کر سکوں تو بس یہاں پر جی سائی رات جو ہے تقریبا دو سے تین گھنٹے جو ہے بارش ہوتی رہی ہے کئی سنو فال بھی ہوتی رہی ہے تو جب ہم صبح اٹھے تو موسم بہت اچھا خاصا تھنڈا ہو چکا تھا تو اس سے پہلے جو ہے کافی اچھا تھا موسم خیر ہم نے آج جانا تھا امی کو جو ہے سی اوف کرنے کے لیے اور ہم رواند وہاں ہیں ائرپورٹ کی طرف بس ہم ابھی جو ہے یہ تقریباً ساڑھ بارہ کا ٹائم ہے اور ہم جا رہے امی کو سی اوف کرنے کے لیے ظاہر ہے ہم نے امی کو یہی سے سی اوف کرنا ہے کیونکہ جو ہے امی کی جو فلائٹ ہے وہ ٹوئنٹی ٹو کو ہے ٹوئنٹی سیکنڈ کو جو فلائٹ ہے امی کی ماں سے سسٹر کے ساتھ ہے یہاں سے جو ہے امی ہم آج جو ہے روانہ ہو گئی تھی خیر سے منڈے کر دیتا ہے آج تو بس پھر امی کو ہم نے جو ہے سی اوف کرنا ہے اور امی کا جو بیک تھا وہ اچھا خاصا جو ہے بھاری تھا تو ظاہر ہے امی تو یہ نہیں لگے جب اپنے ساتھ وہ کر سکتی تھی تو پھر ہم نے جو ہے جب ہم ائرپورٹ پہ پہنچے تو بس پھر یہ تھا کہ ظاہر امی کہتی کہ میں اپنا سمان جو ہے خود نہیں لے کے جا سکتی پھر ہم نے وہاں سے پورٹر جو ہے کروایا اور پورٹر جو ہے امی کا سمان جو ہے لے کے چلا گیا تھا یہاں سے یہ تھا کہ ہم جو ہے ریلیکس ہو گئے تھے کیونکہ امی جو ہے اپنا سمان نہیں لے کے جا سکتی تھی صرف امی کے پاس ہم نے ہینڈ کیری کے لئے امی کو صرف ایک بیک دیا تھا تاکہ امی ایزی لی اپنا سفر جو ہے کر سکیں ٹرائول آسانی سے کر سکیں خیر بچے آگے تھے اور جو ہے تھند بہت زیادہ تھی بچے جو ہے بہت زیادہ ہاتھ ان کے بہت تھنڈے ہو رہے تھے کیونکہ اتنا اندازہ نہیں تھا کہ تھنڈا ہوگا لیکن جو ہے سسٹر کو نہیں پتا تھا خیر یہ دیکھیں جی امی جا چکی ہے خیر سے اور بس پھر ہم لوگوں نے اسے پمی کے اندر جانے کے انتظار کیا اور بس پھر ہم یہاں سے چلے گئے تھے واپس آئے رہے تو بس پھر ٹائم ہو گیا تھا جی اور یہاں سے جو ہے میرے ڈرائیب خود کی تھی تو بس پھر گھر پہنچتے پہنچتے جو ہے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا اور جو بھی لیفٹوور کل دوپیر کا تھا ہم نے کل دوپیر کا اور رات کا وہی کھایا تھا کیونکہ کتنا ٹائم نہیں تھا میرے پاس کہ میں پکاتی تو بس پھر فورن سے گھر آگئی ہوں گھر آتے ساتھ میں نے روٹی منا لی تھی کیونکہ ظاہرہ حزبن کا کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا میڈیسنز کا ٹائم ہو رہا تھا تو بس پھر اس کے بعد ہم نے بھی کھانا کھا لیا تو فورن سے میں نے سب سے پہلے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جی میں نے پڑھنا تھا قرآن پاک اور جلدی سے میں نے قرآن پاک پڑھا قرآن پاک پڑھ لیا تھا کیونکہ جی قرآن پاک پڑھنے کے بعد جی میں نے جس صبح کا کام سارا میں چھوڑ کے گئی تھی مجھے وہ سارا کام کرنا تھا اور جی میں نے قرآن پاک پڑھ لیا تھا اس کے بعد پہلے میں نے قرآن پاک پڑھا وظائف کیے اور پھر جو ہے میں نے وظائف کرنے کے بعد سارا کام کیا اس کے ساتھ ہی میں نے کھانا رات کے لیے بننے کے لیے رکھ دیا تھا اور آج میں رہے اتنا دل کرتا ہے کہ میں چینی کی بھونیوی دال بناوں تو بس سمپل میں نے ایک انین لے لیا جسے میں نے لائٹ گولڈن براؤن کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک چمزیرہ ڈال دیا ہے کچھ ٹومیٹوز تین چار لے لیا تھے اس کی پیسٹ بنا دی تھی اور وہ چیلی فلیکس ڈالے ٹرمیڈک پاورڈر ڈالا سالٹ ایڈ کیا اور جو ہے کلونجی اٹ کر دی تھی اور جو ہے اس میں پینچ آف میں نے وہ بھی ڈالا تھا اجوائن اور تھوڑا سا سوکا دھنیا بس ڈال کے اسے میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ ڈال جو ہے جو ہے آلرڈی گلیوی تھی تو بس پھر جو ہے ساتھی میں نے ایک اچھا سا رائتہ بنا لیا تھا یہ بہت اچھا تھا میں نے لے لیا تھا تھوڑا سا دہیوں اس میں بلاک پیپر اور تھوڑا سا زیرا ساتھی میں نے ایک ہیرہ لیا ایک گاجر لی اور ایک بلکہ لسن بھی تھوڑا سا میں نے اس کے اندر گریٹ کر کے ڈالا تھا اور میں نے جو ہے ایک انین وہ بھی گریٹ کر کے میں نے ڈال دیا تھا ٹیمیٹوز جو ہے میں بھول گئی تھی ورنہ وہ بھی ڈال دی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پھر اس کے بعد رہ گیا تھا منٹ فریش منٹ جو ہے میں نے اسے کرٹ کر کے ڈالا تھا تو آپ اسے ٹرائی کرنا یہ بہت اچھا بنتا ہے اگر ہمزان آ رہے ہیں تو جی رائتہ وغیرہ بہت اچھا لگتا ہے رائس وغیرہ کے ساتھ تو بس دیکھیں جی رائتہ بھی ریڈی ہو گیا اور اس کے بعد جی کھانا بھی ریڈی ہو گیا تھا تو بس یہ دال جو ہے بہت اچھی بنی تھی میرا بیٹا بسے دال وغیرہ کم ہی کھاتا ہے لیکن یہ تھا کہ اس نے جب یہ کھائی تو اسے اچھی لگی حضبین نے تو کھانی نہیں تھی تو میں نے اپنے حضبین سے کہا آپ کو منع ہے ہم تو کھا سکتے ہیں تو پھر اس لیے میں نے اپنے لیے بنا لی تھی کافی ٹائم کے بعد میں نے یہ چنے کی ایسے بھونیوی دال بنائی تھی بہت ٹیسٹی بنی تھی اور سمپل ریسپی ہے کوئی خاص اس میں محنت نہیں ہے ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے اور جو ہے اس کے بعد بھی باقی میں نے بہت سارا کام کیا اس کے بعد جی میں نے ورطن واش کیا اور بیٹی نے میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہا برطن اٹھا لی اس کے بعد گرین ٹی جو ہے اب میں نے دوبارہ سے شروع کر دی بیچ میں میں نے کچھ ٹائم بلکل چھوڑ دی تھی اپنے لیے گرین ٹی بنائی ہزمن کا قیوہ بنائی جو میں ان کے لیے بی پی کے لیے بناتی ہوں بس پھر وہ پیا اور جو ہے تھک گئے تھے اور سردی بہت تھی تو بس پھر سونے کی تیاری کی بس پھر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے